پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی اور جب آپس میں گالی گلوچ کرے گی تو اللہ جل شانہو کی نگاہ سے گر جائے گی یعنی میری امت آقا کی امت صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرے گی تو اللہ عز وجل کی نگاہوں سے گر جائے گی آج ہمارے بچوں کا تکیہ کلام گالی ہو گئی معاشرے کے اندر گالیاں بڑھ رہی ہیں لوگ گالیوں کے عادی بن چکے ہیں اور زندگی اس طرح سے گالیوں سے لیس نظر آتی ہے کہ العیاض باللہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج میری گفتگو کا موضوع قرآن کی پکار قرآن کی پکار یہ ہے کہ تم اچھے بنو اچھائیوں کی طرف بلانے والے بنو صرف اچھائی اچھائی پر خود نہ رک جاؤ بلکہ تم ایک معاشرے کو چینج کرنا ہے تمہیں اپنی قوم کی آئیڈنٹیٹی کو چینج کرنا ہے تمہیں اپنی قوم کی تقدیر کو بدلنے کی کوششی سے اعتبار سے کرنی ہے کہ ایسی زندگی ان کی بنا دو کہ مولا راضی ہو کر ان کی قسمت کے اندر بھلائیاں اور ان کی قسمت کے اندر خیر کو لکھ دے